سمندر میں لاپتہ ہونے کا عالمی ریکارڈ چودہ ماہ اکیلے کشتی میں رہنے والا شخص دل دہلا دینے والی سچی کہانی پیسیفک اوشن یعنی بحر القاہل دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے اس میں اگر کوئی انسان لاپتہ ہو جائے تو اسے ڈھوننا تقریباً ناممکن ہوگا مگر ایک لاپتہ شخص نے سمندر میں چھوٹی سی کشتی میں ایک سال سے زیادہ کا عرصہ اکیلے گزار کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا مگر یہ ریکارڈ اور شخص کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ عذیت کا باعث ہے کیونکہ اس نے اس عرصے کے دوران جنتہ کلیف کا سامنا کیا وہ کسی بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کہانی ہے میکسیکو میں اپنے چھوٹے سے گاؤں کوستا ایزول کے رہائشی جوز سیلوڈور پیشے سے ماہر مچھیرا جوز نومبر دو ہزار بارہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنی چھوٹی کشتی پر روانہ ہوا ان کے پاس کشتی میں زیادہ سمان نہیں تھا ان کے پاس صرف ایک دن کا کھانا تھا انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال سمندر میں پھیکا تو کچھ دیر میں ہی طوفان امڑ آیا جس کے بعد دونوں ساتھی ساحل کی طرف نکل پڑے صبح کو وہ ساحل سے بیس کلومیٹر دور تھے انہیں وہاں سے اپنا گاؤں بھی نظر آ رہا تھا طوفان تو تھم چکا تھا لیکن ان کی قسمت میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ان کی کشتی کا انجن خراب ہو گیا اور کچھ ہی وقت بعد اچانک سمندر میں تیز ہواوں نے انہیں مزید عذیت میں مبتلا کر دیا تھا تیز ہواوں نے ان کی کشتی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا پھر جوز اور ان کے ساتھی کی ساتھ فٹ کی کشتی دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے ایسے حصے میں چلی گئی جہاں ان کو پانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا چند دن گزرنے کے بعد دونوں کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اب وہ وہاں اڑنے والے پرندے اور سمندر سے مچنیاں پکڑ کر انہیں کچھا ہی کھانے لگے تھے پینے کے لیے انہوں نے بارش کا پانی بوتلوں میں جمع کیا لیکن جب کئی روز تک بارش نہ ہوئی تو وہ کچھووں اور مچنیوں کا خون پینے پر مجبور ہو گئے تھے کئی ماں گزرنے کے بعد دونوں کی حالت اتنی بتر ہو گئی تھی کہ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور پھر جوز کے ساتھی نے ہار مان لی اور سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی کشتی میں جوز اکیلہ رہ گیا تھا چھ ماں گزرنے کے بعد جوز کو سمندر میں کارگو جہاز نظر آیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا لیکن کافی دیر تک جہاز کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا کیونکہ اس کی کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ جہاز میں سوار کسی بھی شخص کو نظر نہیں آئی جہاز کے جانے کے بعد اس کی زندہ رہنے کی امید بھی دم توڑ چکی تھی پھر تیس جنوری دوہزار چودہ کو جوز کو اپنی کشتی میں کچھ ناریل تیرتے نظر آئے تو وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی جزیرہ قریب ہی واقعہ ہے پھر اس نے وہ جزیرہ دیکھ لیا اس نے کشتی سے چھلانگ لگائی اور تیرتے ہوئے اس جزیرے پر پہنچا جوز نے چودہ ماہ بعد پہلی مرتبہ زمین پر قدم رکھا تھا وہاں پر اسے ایک بیچ ہاؤس نظر آیا جہاں کوئی مقامی شخص بھی موجود تھا جوز اپنے ساتھی کی خودکشی کے بعد پہلی مرتبہ کسی انسان سے ملا تھا یہ ابون ایٹول جزیرہ جوز کے گاؤں سے گیارہ ہزار کلومیٹر دور تھا اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد جوز کی زندگی بچ گئی اور مذکورہ مقامی شخص کی مدد سے جوز کو وہاں سے نکال لیا گیا اور پھر اسے گھر تک بھی پہنچا آیا گیا گھر پہنچنے کے بعد بھی مسیبتوں نے جوز کا پیچھا نہ چھوڑا اس نے فورٹ تھٹی ایٹ ڈیز کے انوان سے اپنی زندگی کے مشکل ترین حصے پر کتاب لکھی جس کے بعد جوز پر اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا جو اس نے مسترد کر دیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں